جانیوات جانیوات نیکس پیکر حضرین مسودی جی شکریہ چیرمین صاحب جناب خواتین کے حقوق اور خواتین کی سیاسی اداروں میں باغیداری ہیں یہ جمع کشمیر نیشل کانفرس کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے بابا ایکوم جناب شہر کشمیر شیخ مدبلہ کی سربراہی میں ہیں جب ہم شخصی راج کے خلاف جد جد میں مصروف تھے تو آزادی سے کوئی تین سال پہلے ہم نے جب کلپنا کی ایک خودمکتار جمع کشمیر کی جس میں مہاراجہ کا ایک فونسشل ہیڈ کے تحت ایک رول برات بنا رکھنے کا ایک احتمام تھا تو جناب ہم نے ایک منشور جائری کیا منفیسٹو جائری کیا جو جمع کشمیر کے لئے نیا کشمیر کے نام سے منشور ہے انیس سو چوالیس کا اس میں ہم نے الگ سے ایک مومن چارٹر کا ہم نے اس کی بات کی اور جو خواتین کے جو حقوق ہیں سیاسی حقوق سماجی حقوق اس کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے لئے ہم وعدہ بند رہے تو ہم نے سیاسی اداروں میں خواتین کی ترجمانی ان کے رپزنٹیشن کے بارے میں بات کی تو جناب اس کے بات جب ہم نے انیس ستاون میں اپنا آئین بنایا ہے جمع کشمیر کا جو آئین ہے اس میں بھی جو دیریکٹو پرنسپل آف سٹیٹ پالسی ہے اس میں بھی سیکشن ٹوئینی ٹو میں ہم نے جمع کشمیر کے خواتین کے لئے سیاسی اداروں میں باگداری وہاں میں ان کی رپزنٹیشن کی بات کی اور ایکولٹی جو ہے پولٹیکس میں اور پولٹیکل ایفیرز میں اس کی بات کی اگرچہ پانچ اکس دوزار انیس کو غیر آئینی طریقے سے جمع کشمیر کے دو حصے کیا گئے اور جمع کشمیر کا سپیشل سٹرس سے محروم کیا گیا لیکن ہمارا ماننا ہے کہ جمع کشمیر کا جو آئین ہے انیس ست ستاون کا وہ بالکل عبیدی نازل عمل ہے اگر کیا آپ نے اس کو ڈیسیبلٹ کیا لیکن وہ جو اس میں جو روڈ میپ ہے اس میں جو کلپنائی کی گئی ہے وہ سارے حدہ موجود ہیں جمع کشمیر کا اس میں روڈ ہے ریونڈرڈی جی جب اس بل پر ہم آتے ہیں تو یہ اسے کسی نے کہا ہے کہ مصنوع محق میں اس گل کی جو کسی باغ میں کھلا ہی نہیں کھلا ہی نہیں تو یہ جناب ایسا ہے کہ بادہ دے رہے ہیں جس کی کہیں پر کوئی نامنشان نہیں ایک سراب ہے کیونکہ جو تانہ بانہ ہے بل کا جناب اس میں دیا گیا ہے کہ آگے والے جو ہمارے پاس سٹیٹس کو گا جو فگرز ہو گیا اگلے سنسس کے اس کے بعد جو ڈیلمٹیشن ہوگی اس کے بعد یہ آپریشلائز ہوگا اس کا ملوہ ہے یہ موقھر ہوگا کوئی پندران سال یہ جو مقصد ہے محضور محض مقصد یہ ہے کہ سیاسی لاب حاصل کرنے کا اور مجھے یقین ہے کہ جو دیش کے عوام ہیں وہ اس فریب کو سمجھتے ہیں اس سراب کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بل میں خواتین کے لیے پھر وقت آگے والی دنوں میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم موقھر کرے دوزار چونتیس تک اس کا لاب اگر ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کومیٹڈ ہیں جو پارٹسپیشن ہے جو رپیسلیشن ہے انڈر رپیسلیٹڈ ہے خواتین تو اس کے لیے اگر ہم وعدہ بند ہیں اگر ان کے خلوص ہوتا تو وہ خلوص میں جناب تو یہ موقھر پندہ سال بارہ سال کے لیے نہیں کرتے یہ بلکہ آج کے دن ہی دوزار جو آگے والے الیکشن ہیں اس میں یہ کرتے اس میں اس کی کوئی ویبستہ کرتے اب جناب جو دوزار اگر ہم دیکھیں گے ہسٹری پر جو بھلا پریاس ہوا اب ان کا ویرود رہا بی جی پی کا جو خواتین کے خواتین کو حقوق دینے کا جو عمل تھا اس کا جو شروعات کی گئی تھی تو پہلا دجگہ انہوں نے اس کو دیا تو اب جو یہ دے رہے ابھی دس سال سے یہ سطح میں ہیں تو دس سال سے کوئی پریاس نہیں ہوا اگرچہ دوزار دس میں پہلی رائے سفا میں پاس ہوا تھا تو اب آج یہ لائنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ نہیں ہم فوراں ہی خواتین کو جو ریپرزنیشن ان کی ہے انڈر ریپرزنٹ ان کو وہ حق دیں تو کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو موقع کر رہے ہیں ڈیفر کر رہے ہیں اور بارہ سال تیرہ سال تک ڈیفر کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ ہے جناب یہ کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب اس کے بعد کیسے ہوگا کیا کیسے شیپ اپ ہوگا جو بھی آج حقوق کی آپ بات کریں اور پھر دیکھیں جناب جو ابھی جو اس میں لکھا ہے ایز نیرلی ایز میں بھی ایز نیرلی ایز میں بھی اس کا کیا مطلب ہے یہ ایمبیگوٹی کیوں ہیں یہ جو آپ کرنا چاہیے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں آپ آج آپ اپنی دکان سے آپ کل لانے والا سودا وہ آج بیچنے چاہتے ہیں جو مرچزہ دکان میں موجود ہی نہیں ہے لیکن یہ ایز نیرلی ایز پاسبل کی کیا بات ہے اور دیفر کرنے کی کیا بات ہے تو جناب پھل منا کے جو اگرچہ ہم جو جناب جو بل کا جو آئیڈیا ہے آئیڈیا ہے ویمن امپاورمنٹ آئیڈیا ہے ویمن پارٹسپیشن اگر وہ آئیڈیا ہے اس کے ساتھ ہمیں لیکن جس طریقے سے فریب دیا جا رہا ہے جس طریقے سے یہ سراب دیا جا رہا ہے اب جناب اگرچہ ہم بانتے ہیں کہ یہ ایک جنڈر جسٹس کا جو ہماری کلپنا ہے ہماری کمیٹر اس کا ایک حصہ ہے تو جناب پھر کیوں او بی سیز کو دیپرائیو رکھا جا رہا ہے مائناٹیز کو دیپرائیو رکھا جا رہا ہے تو اس میں اگر آپ کا یہ پریاس ہے سنجیدہ پریاس ہے کوشش ہے کہ نہیں جو ان ریپرزنٹیڈ ہے جو سیگمٹ آف سوئیٹی جو انڈر ریپرزنٹیڈ ہے سب کو ہم اس میں انصاف دیں مکمل انصاف دینے کا پریاس کیوں نہیں جب تکی مائناٹیز جو تقریبا بیس ایک ہورٹین پرسنٹ ہے اب دیکھیں آپ جو خواتی ہیں مائناٹیز کیا ریپرزنٹیشن ان کے ہوس میں یا اس کے لئے ڈیوائس نہیں اب جناب جمو کشمیر کی بات دیکھیں آپ دوہزار چھو بیس کا آپ کا ڈیلمٹیشن کا تھا سارے ملک میں پرگرام وہاں کیوں پرپون کیا اور وہاں کیوں پہلے ڈیلمٹیشن کیا جس کی کوئی اجازت نہیں تھی آئی نہیں تو جناب اگر ان کے مان میں جناب سنجید کی ہوتی اور اگر ان کے مان میں جناب ہوتا ہے کہ نہیں نیکنیدی ہوتی تو پھر جناب یہ سارے جو معاملے ہیں یہ نہیں کرتے تو جناب مکشمیر ناجل اگرچہ ہم اس آئیڈیا جو ہے جو اس کا جو کنسپٹ ہے اس کا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہوگا اس میں جو بھی آپ نے باہر رکھے ہیں او بی سیز رکھے ہیں مائناٹیز رکھے ہیں کہ سبراین جی پلیس مجھے لگتا کوئی بانکو بانکو